بات بنگال کی ہو رہی ہے تو ٹی ایم سی نیتا وینے مشرا سے جڑی ایکسکلوسیف جانکاری ہمارے پاس ہے جانوروں کی تذکری کے معاملے میں جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ ان پر کستا جا رہا ہے ایک ڈائری برامد ہوئی جس میں کئی سارے راز کھل رہے ہیں کروڑوں کی لیندین کا خلاصہ ہوا ہے ای بی پی نیو سمواداتا اوم پرکاش تیواری کی یہ خاص رپورٹ دیکھئے یہی ہے ٹی ایم سی یوہ وین کا مہا سچیو وینہ مشرا جسے سی بی آئی کے ساتھ ساتھ ایڈی اور آئیکر ویبھاگ بھی اب خوج رہے ہیں اور یہ ہے ٹی ایم سی کا وہ دستاویس جس میں وینہ مشرا کو ٹی ایم سی کا مہا سچیو بنایا گیا ہے 23 جولائی 2020 کے اس دستاویس پار ٹی ایم سی کے سانسط ابھی شیک بینر جی کے ہستاکشر بھی ہیں اور پیج نمبر دو پر وینہ مشرا کا نام بھی ہے اسی وینہ مشرا کے ٹھکانوں پر جانچ ایجنسیوں کی چھاپے ماری لگاتار جاری ہے جانچ ایجنسیوں کے ستروں کے مطابق وینہ مشرا کا نام تب سامنے آیا جب ایک بڑے سمگلر کے ہاں چھاپے کے دوران ایک ڈائری ملی اس ڈائری میں پورا بیروہ لکھا ہوا تھا کہ عوید کام کے بدلے کس پولیس تھانے کو اور کس ادھکاری کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے اس ڈائری میں راج نیتاؤں کے لیے ہائر اپس کہہ کر یہ جکر بھی تھا کہ انہیں اب تک کروڑوں روپیہ دیا جا چکا ہے اس ماملے کی جانچ کے دوران وینہ مشرا جانچ ایجنسیوں کے نشانے پر آ گئے تھے یہ ہے آسن سول کا انہوپ مانچی عرف لالا جس پر عوید کھنن سمیت انے کو عاروپ ہیں یہ بھی عاروپ ہے کہ لالا اپنے دھندے کے لوگوں کا پیسہ ایک اتر کر ہائر اب تک پہنچاتا ہے اور بدلے میں عوید دھندہ کرنے والوں کو پورا سنڈکشن ملتا ہے دائری میں صافتہ اور پر لکھا ہے کہ عوید دھندے کے بدلے کسے کتنا پیسہ دیا گیا انہوپ لالا وہ شخص ہے جس کے بارے میں خود کے اندرے کی رہی مطری عمیت شاہ بھی بول چکے ہیں میں کل لالا جی کے یہاں کوئی ریڈ پڑا ہے نام تو مجھے معلوم نہیں ہے اور محمتہ جی نے یہ رییکشن دیا محمتہ جی پہلے جنہاں لالا جی سے اپنے ریشتے اوجاگر کر دے ساروچنک کر دے کہ ان کو کیوں اتنی چنتہ ہو رہی ہے کوئیلے کی ریونیو راجے سرکار کو بھی ملتی ہے کینڈرہ سرکار کو بھی ملتی ہے اتنا کیوں چنتہ ہو رہا ہے کہ مہلاہوں کے اپرات کے آنکھڑے کم کرنے کے لیے اتنی چنتہ کری ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا یہ ہے اسمام لکھا تیسرا کردار ککھیات کیٹلس مگلر انام الحق جسے سی بی آئی نے دلی کے ایک ہوتل سے گرفتار کیا تھا اور اب تک کی جانچ کے دوران اس کے تار بھی وینہ مشرا سے جڑے بتائے جا رہے ہیں جانچ ایجنسیو کے سوتروں کے مطابق یہ دو بڑے کتھت سرگنا پیسے اگھا کر ہائر اپ کے لیے دیتے تھے اور آروپ ہے کہ ہائر اپ کے نام پر وینہ مشرا یہ پیسے لیتا تھا اور ان پیسوں کو ان کے مقام تک پہنچاتا تھا وینہ مشرا کو بنگال ستہ کے گلیارے میں بہت کلوج مانا جاتا ہے ایسے میں جانچ ایجنسی آنے جاننا چاہتی ہیں کہ ہائر اپ کون ہیں اور اب تک انہیں کتنا پیسہ دیش اور ویدیش میں پہنچایا جا چکا ہے جانچ ایجنسی کے ایک عالی ادھکاری کے مطابق اب تک کی جانچ سے پتا چلا ہے کہ ان ہائر اپ کو پرتیمہ سو کروڑ روپے سے زیادہ پہنچائے جاتے رہے ہیں ایسے میں جانچ کے دوران ایک ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کے اویت دندے کے لین دین کا پتا چل سکتا ہے سوتر نے بتایا کہ وینہ مشرا کے بارے میں ابھی تک جانچ ایجنسیہ یہ پتا نہیں لگا پائی ہیں کہ وہ کہاں ہیں کیول قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ وہ ویدیش بھاگ گیا ہے حالانکہ اس کے لیے لکاؤٹ نوٹس بھی جاری کر با دیا گیا ہے لیکن ابھی تک یہ بھی نہیں پتا چلا ہے کہ وہ کس ایئرپورٹ کے ذریعے دیش کے باہر گیا شک کیا جا رہا ہے کہ وہ زمینی راستے سے پہلے بانگلہ دیش اور اس کے بعد کہیں اور چلا گیا ایسے میں یدی سوموار کو وینہ سی بی آئی کے سامنے پیش نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں اس کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے